نمسکر دوستو میں ہوں ابھے کمار شرما بہت دنوں کے بعد آپ سے میں فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کرنے والا ہوں کہ آگے اس چینل پہ اور کیا کیا کانٹینٹ آنے والا ہے کس طرح کے کانٹینٹ آئیں گے اور کچھ پولز میں نے کریئٹ کی اس پہ جا کے آپ ووٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اچھا نیوز دے دوں اپنا جو بلینڈر ہے وہ اس کا جو نیکسٹ ورزن ہے 2.9 وہ نیکسٹ ویک میں سائدہ ریلیز ہو جائے گا تو جیسے ہی سافٹر ریلیز ہوگا میں اس کا جو اپ ڈیٹ ویڈیو ہے یعنی اس کے اندر کیا کیا چینج ہوا ہے وہ میں آپ کو ترانت اس چینل پہ پوسٹ کر دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں کیا کیا اس کے اندر نیا ہے ٹھیک ہے جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جو کیاریکٹر کریشن کا ٹیٹوریل ہے وہ میں چینل میمبرز کے لیے کریئٹ کرنے والا ہوں جس میں کی میں کریکٹرز کو ایک سیمپل کریکٹر کو لے کے کیسے اس کو سکلپٹ کرتے ہیں کیسا اس کو ریٹ اپولوجائز کرتے ہیں پھر اس کو یو بھی کریں گے اس کا ٹیکچر کریں گے ٹیکچر پینٹنگ جو بھی ہے وہ کریں گے اس کے بعد ریگ کر کے اس کو پورا ہم لوگ ایک ورک فلو دیکھیں گے اس کا تو وہ میں چینل میمبرز کے لیے کریٹ کرنے والا ہوں گا اگر آپ جوائن کرنا چاہے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ کو بس 150 روپیز کھرز کرنے پڑتے ہیں بس ایک مہینے کے لیے تو میں اس کے اوپر کام سٹارٹ کرنے والا ہوں دوسری چیز تیسری چیز وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اگر ٹیٹوڈیل اس چینل پر دیکھنا ہے تو اس کا جو ریکویسٹ ہے وہ آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جا کے کر سکتے ہیں ہاں صرف ایک چیز کا آپ دھیان رکھئے کہ جو ٹیٹوڈیل کے آپ ریکویسٹ کریں گے وہ یا تو بلینڈر ہونا چاہیے یا پھر جو اپکامنگ سوفٹر جن کے بارے ہیں میں بات کرنے والا ہوں وہ ہونی چاہیے تو اپکامنگ سوفٹر کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اپکامنگ سوفٹر ہیں کمپوزٹنگ کے سوفٹر کیونکہ اگر آپ صرف بلینڈر میں کام کرتے ہیں تو ایکچیل بلینڈر کے اندر بھی ایک کمپوزٹر ہے اس کے اندر بھی ایک ایڈیٹر ہے بٹ جنرلی آپ اس کے اندر کام نہیں کرتے ہیں چاہے وہ کمپوزٹنگ ہو یا ایڈیٹنگ ہو جنرلی ہم لوگ اس کے اندر جو بھی 3D کا ورک ہے وہ کرتے ہیں اور کمپوزٹنگ کے لیے یا ایڈیٹنگ کے لیے ہم لوگ ایکسٹرنل سوفٹریرز جیسے مارکٹ میں بہت سارے فری سوفٹریرز بھی ہیں اور کمرشل سوفٹریرز بھی ہیں جیسے ون اف دو کمپوزٹر بہت ہی پاپلر ہے وہ ہے آفٹر ایفیکٹس جو کی کمپوزٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور موشن گرافکس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ فیوجن ہے نیوک ہے اوپن سورس میں اگر آپ بات کریں تو نیٹران ہے تو اس طرح کے کمپوزٹنگ اپلیکیشنز ہیں جن کی جو پاور ہے کمپوزٹنگ کا وہ بلینڈر سے زیادہ ہے میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کمپوزٹنگ نہیں کر سکتے بلینڈر میں بلینڈر میں بھی اچھے کاسے کمپوزٹنگ ہوتی ہے ریال ورڈ میں نہیں ہوتی ریال ورڈ کہنے کے مطلب کیا مطلب زیادہ لوگ نہیں کرتے ریال ورڈ نہیں زیادہ لوگ اس میں کمپوزٹنگ نہیں کرتے اور وہ اس کا جو بلینڈر کا جو کمپوزٹنگ سسٹم ہے وہ تھوڑا بہت وی ایفیکس سے زیادہ انسپائرڈ ہے تو صرف زیادہ وی ایفیکس کے لیے یوز کر سکتے ہیں بڑ باقی چیزوں کے لیے آپ کو جیسے موشن گرافکس ہے اس کے لیے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر آفٹر ایفیکس زیادہ بہتر ہوتا ہے باقی اور بھی سوفٹرز ہیں جیسے فیوجن ہے فیوجن بھی ایک نوڈ بیس کمپوزٹنگ اپلیکیشن ہے جو کی بہت ہی فیوجن ہے یا نیوک ہے جو کی اندسٹری سٹینڈرڈ ہے نیوک کے بات کریں سب نوڈ بیس کمپوزٹنگ سوفٹرز ہیں اور ان کو ہالی ووڈ فلم کمپوزٹنگ کے لیے یوز کر آتا تو یہ بہت ہی جائنٹ سوفٹرز ہیں ہم لوگ اس چینل پہ جو عام لوگوں کے ریچ میں سوفٹرز ہیں جیسے کی آفٹر ایفیکس لوگ خرید سکتے ہیں بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے فیوجن آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک فری ورزن آویلیبل ہے نیٹرون آپ یوز کر سکتے ہیں جو ایک اوپن سورس کمپوزٹر ہے بٹ کس سوفٹر پہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک پول میں کریئٹ کرنے والا ہوں اس پہ جا کر کے آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کس سوفٹر کو دیکھنا چاہیں گے ٹوٹوریلز آفٹر ایفیکس ہے فیوجن ہے نیٹرون یہ تین سوفٹر ہے نیوک کے اوپر نہیں کر سکتا میں کیونکہ نیوک بہت ہی مہنگا ہے اور میرا ایکسپرینس بھی اس کے اوپر نہیں ہے میں فیوجن اچھے سے جانتا ہوں اور میں آفٹر ایفیکس اچھے سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے آفٹر ایفیکس میرے پروفیشنل کریئر میں سب سے زیادہ یوز کیا ہے کیونکہ میں ایک پروفیشنل سے ایک موشن گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں نے ٹیلیویزن چینلنس میں کام کیا ہے دس سال پندرہ سال تو اس پیڑیڈ میں جو میرا میکسیمم ٹائم جو جاتا ہے گیا تھا وہ آفٹر ایفیکس پہ ہی گیا تو مجھے آفٹر ایفیکس کا بہت اچھا نولیج ہے حالانکہ میں نے یہ چینل اس کے لئے کریٹ نہیں کیا تھا بٹ اگر کمپوزٹنگ حالانکہ وہ جو ہے وہ موشن گرافک وہ وی ایفیکس کمپوزٹنگ نہیں ہے جاتا لوگ جو بلینڈر میں کر کے جانے گے حالانکہ بلینڈر کو موشن گرافک کے لئے بھی یوز کرتا تھا بٹ اس کے اندر آپ دو طرح کام کر سکتے ایک ہے موشن گرافک اور ایک ہے ویجول ایفیکس تو میں ان دونوں کے اوپر کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو یہ سارے چیزیں میں صرف بلینڈر میں نہیں کروں گا بلینڈر ایک حصہ ہے دوسرا حصہ اس کا کمپوزٹنگ ہے اور بھی اس کے حصے ہیں ایسے ایڈیٹنگ ہے تو ایڈیٹنگ کے لئے بھی آپ کونسا سافٹر ایر یوز کرنا چاہیں گے اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ باتیں بات کریں گے جب ہم لوگ کمپوزٹنگ اٹلیسٹ خبر کر لیں گے بیسکس ٹھیک ہے تو آفٹر ایفیکس فیوجن یا نیٹرون نیٹرون اوپن سورس ہے فیوجن اوپن سورس نہیں ہے بٹ فری ہے فری ہے اور پیڈ بھی ہے تو اس میں سے جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ فری والے سے کام چل جائے گا اور اس کے بعد ہے آفٹر ایفیکس جس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا پیسے بٹ بہت ہی پاپیلر ہے اور لگ بگ جہاں بھی اگر آپ اس طرح کے کسی کام کے لئے کہیں پہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ کا آفٹر ایفیکس ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے بارے میں ٹیٹوریلز ابھی آئیں گے تو آپ پول میں جا کر کے اپنا جو اپنین ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس چینل کے اوپر آپ کو یہ اور دیکھنا چاہتے ہیں ٹیٹوریل کسی اور سوفٹر کا تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں بٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کیجئے نہ کی سوفٹر کے بارے میں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے بہت سارے لوگوں کا کامنٹ میرے چینل پر آتا ہے جو لوگ عجیب عجیب ٹائپ کے سوفٹر کے بارے میں ریکویسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جس کا experience مجھے نہیں ہے میں تو نہیں کر سکتا میں وہی آپ کو بتا سکتا ہوں جو مجھے آتا ہے ٹھیک ہے کرنے کے لئے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں بٹ میرے پاس time یا ہم سبھی کے پاس ایک limitation ہے وہ ہے time کا time نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سیکھ سکیں ٹھیک ہے میں ایک generalist ہوں میں نے ایک generalist ایک production اس میں کام بھی کیا جہاں پہ میں سب کچھ کرتا تھا ٹھیک ہے بٹ ایک limit ہوتا ہے اس میں problem کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت time جاتا ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو لگ بگ آپ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں وہ اتنی اچھی چیز ہے اچھی بات ہے بٹ کسی ایک software میں آپ کا ایک specialization ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو جتنا ضروری ہے اتنا ہی ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے تو compositing بہت ہی essential aspect ہے کسی بھی artist کے لئے اگر وہ اس طرح کے software میں کام کرتا ہے تو یہ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اور ایک بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے بہت سارے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ system کے configuration کے بارے میں کب آپ اس طرح کا configuration دیں گے جہاں پہ آپ جا کے اچھے سیسٹم آپ assemble کر سکے بٹ میں اب ہی آپ کو اس لئے نہیں بتا رہا اس کے پیچھے بہت بڑا reason ہے اور reason یہ ہے کہ اس lockdown کی وجہ سے بہت سارے جو product launches ہونے والے تھے وہ سب delay ہوگئے جیسے nvidia اپنے نیا graphics card launch کرنے والے ٹھیک ہے but covid کی وجہ سے سب delay ہو گیا لیکن وہ بہت ہی جلدی release کرنے والے ہیں اور جب release ہوگا وہ cards تو باقی جتنے cards ہیں ان کے price change ہوگی ان کے price کم ہوں گے اب ہی آپ لیتے ہیں تو آپ کو مہنگا پڑ گا کس دن کے بعد دینا تو کو سستہ پڑے گا اور ویسے ہی ای 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 ڈی نے لانچ کیا یا نہیں کیا تو یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ سب ہوگا تو میں آپ کو نئے سسٹم کا دے دوں گا میں اس کے لیے ایک ایمیزون پیج بھی کھول دیا وہاں جا کے آپ چک کر سکتے کیا کیا ہے اور جو سامان میں نے میں اس میں وہی لسٹ کر رہا ہوں جس کے اوپر میرا فیت ہے سانے کہ میں بس ڈال دیا وہاں پر وہاں پر وہی ملے کر جو میں یوز کر رہا یا میں یوز کروں گا میرا فیس لسٹ اب ہو سکتے ہیں اس کو تو یہ سب چیزیں ہیں آئی ہوپ کی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ جو بھی رائے ہیں اپنی جو کومنٹ سے جو بھی ہے وہ آپ مجھے کھل کے اس ویڈیو کے سیکشن میں بتائیے تاک اس کے حساب سے ہم لوگ آگے بڑھ پائیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ریگلر ویڈیو بنا بیچ میں کہیں بھی ڈراؤپ نہیں ہوں اور اس کے پیچھے جو وزہ ہے وہ آپ لوگ ہیں جس کے ویڈیو مجھے طاقت ملتی ہے کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں خاص کر چینل میمبر جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے ویڈیو سم آپ کرتے ہیں ویڈیو 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 ویڈیو